28 کروڑ ڈالر کی لاغت سے بنی لارڈ آف در رنگزر سیریز کی تین فلموں نے جب دنیا بھر میں اپنی لاغت سے دس گناہ سے بھی جیادہ قریب 299 کروڑ ڈالر کی کمائی کی تو وشف سینیما میں ایک نیا میل کا پتھر بنا The Fellowship of the Rings, The Two Towers اور The Return of the King نام کی یہ تین فلمیں سال 2001, 2002 اور 2003 میں ریلیج ہوئی اب ان فلموں کی ریلیج کے 19 سال بعد منورنجن جگت میں ان کہانیوں کے کرداروں کی چمتکارک دنیا پھر سے آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ امیجن نے صرف ان کہانیوں پر ٹی وی سیریز بنانے کے ادھکار ہی 25 کروڑ ڈالر میں خریدے ہیں اس کے کچھ ہی زیادہ رقم خرچ کر تب تینوں فلمیں بن دے تھی وادہ اس سیریز کے پانچ سیزن بنانے کا ہے اور اتحاس میں ریکارڈ اس کے نام یہ درج ہو رہا ہے کہ یہ منورنجن جگت کی اب تک کی سب سے مہنگی سیریز بننے جا رہی ہے سسپنس ہے بہت تو جاننے کے لیے تورنٹ لائک اور سبسکرائب کریں چرچت مہاگاتھاؤں کے پہلے کی کہانیاں کہنا سنانا کبھی آسان نہیں رہا یہاں بھارت میں ہی نیٹ فلکس نے باہو بلی سیریز کی دونوں فلموں کے پہلے کی کہانیاں بنانے کی دو بار کوشش کی پر بنی فلموں سے کوئی ہجار سال پہلے کی کہانی رنگز آف د پاور میں کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیریز کے پہلے دو اپیسوڈ ریلیج ہو چکے ہیں معاملہ ابھی چونسہ جمانے جیسا لگ رہا ہے اور آگے جا کر بھلے اس کا اثر نجر آئے لیکن سیریز کے پہلے دو اپیسوڈ اپنے وستار اور وشالتہ کے ابشاپ میں جکڑے نجر آتے ہیں چار سال پہلے در لارڈ آف در رنگزر در رنگز آف آور بنانے کی پہلی حلچل سنائی تھی یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ سیریز لارڈ آف در رنگزر اور آبید کے کرداروں کی کہانی تو کہتی ہے لیکن اس کا ان پر بن چکی پہلے کی فلموں سے واسطانہ کے برابر ہے یہ جے آر آر ٹولکین کی مہاگاتہ کی کشیپک کتھاؤں پر بن رہی سیریز ہے فلم سیریز کے کرداروں کو یہ ان کہانیوں سے ہجاروں سال پہلے کی دنیا میں لے جاتی ہے یہ دنیا دھرتی کی الگ الگ پرتوں میں بسی ہیں یہ تو انہیں دیکھ چکے درشک جانتے ہی ہیں اس بار جاننے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ پہلے دو اپیسوڈ میں درشکوں کا سرچکرا سکتا ہے نیپتھے میں دیر تک چلتی رہنے والی ایک آواج کے جریے درشکوں کو اس من ستیتی کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس میں انہیں نہ صرف فلم سیریز کی کہانیوں سے اس کہانی کا رشتہ سمجھائے بلکہ اس برسوں پرانی دنیا کی انترکت ابھی وہ سمجھ سکیں اگر آپ نے The Lord of the Ringser سیریز کی فلمیں نہیں دیکھی ہیں تو سیریز کے پہلے دونوں اپیسوڈ دیکھنا آسان بھی ہو سکتا ہے اور مشکل بھی آسان اس لیے کہ آپ اسے ایک نئی کہانی کی شروعات کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں اور بھاری اس لیے کیونکہ تینوں فلموں کو دیکھے جمانا ہو چکا ہے یہ دنیا میڈل ارث کے سمجھ کی ہے ابھی یہاں امید قائم ہے لیکن شیطان کب سویا ہے بھلا ماملہ جمانے کی پہلے دو اپیسوڈ کی Lord of the Ringser The Ring of Power کی ان کوششوں میں لوچے بہت ہیں اتنے زیادہ کردار ان دو اپیسوڈ میں آ گئے ہیں کہ ان کا تانہ بانہ دماغ میں ایک ساتھ بٹھانا آسان نہیں ہے اور جس گتی سے کہانی آگے بڑھ رہی ہے اس میں تہہ کی ابھی اور تمام کرداروں کا اس میں آج جڑنا باقی ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کوئی بات نہیں اب کر لیجئے انسان منورنجن کے لیے اوٹیٹی یا سینیما کیوں دیکھتا ہے اپنے کام کے بوجھ سے مکتی پانے کے لیے اور اپنے مستشت کو تھوڑا آرام دینے کے لیے اس کسوٹی پر ویب سیریز The Lord of the Ringser The Ringser of Power کمزور ہے کتھا گرنے والوں نے اسے عام درشک کے لیے اتنا کٹھن بنا دیا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے ایک نئے سیلیبس کو سمجھنے جیسی محنت کرنی پڑ سکتی ہے کلاکار بھی قریب قریب ان جانے سے ہیں تو سپرین پر نگاہیں جمائے رکھنے کے لیے محنت بھی جادہ کرنی ہوتی ہے اور کرداروں کی گنت اپنے الگی سمی کرن میں یہاں دیکھتی ہے اس سیریز کے پرانے درشکوں کو The Lord of the Ringser The Ringser of Power سے پہلی امید یہی ہوتی ہے کہ تقنیق کے بدلے دور میں یہ پچھلی فلموں سے بہتر سیریز کے روپ میں سامنے آئے گی نیوزی لینڈ درشن سری کے درشیوں میں یہ پرابہت بھی کرتی دیکھتی ہے لیکن جیسے ہی ماملہ سٹوڈیو میں شوٹ کیے گئے درشیوں پر آتا ہے ساف سمجھ میں آتا ہے کہ کرداروں کے پیچھے کا سارا واتاورن نکلی ہے سیریز کو سجانے سوارنے پر اتنا جیادہ فوکس رکھنا بھی نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ تب تحانی کا بناوتی پن جاہر ہونے لگتا ہے سیریز کو دیکھنا شروع کرنے سے پہلے اس مہاگاتہ کی پچھلی فلمیں دیکھنے سے آسانی ہو سکتی ہے لیکن اس رنگ بدلتی دنیا میں اتنا سمیں ہی کس کے پاس ہے تو سمجھ تو گئے ہوں گے کی کرنا کیا ہے ہندی میں جانکاری کے لیے تورنٹ چینل سس بی سی آرائب کریں